اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان ایسن زفر اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز ناظرین اس وقت میں موجود ہوں پی ٹی آئی جلسہ گاہ میں اس وقت میں رات کے بارہ بجرے ہیں یہ علاقہ کانہ کی موویشی منڈی ہے اور میرے اگر اس سائٹ پہ آپ دیکھیں اس جانب سے روڈ آ رہا ہے تو بیک سائٹ پہ کنٹینر لگے ہوئے ہیں عوام یہاں پہ موجود ہے بڑی تداد میں کار کنان اپنی گاڑیاں رنگ روڈ کے اوپر لگا کے وہاں سے نیچے اتر کے یہاں پہ آ رہے ہیں اور بڑی تداد میں یہاں پہ عوام دیکھنے کو نظر آ رہی ہے ہمیں آگے اگر جائیں تو میرا کیمرہ میں دکھا سکے تو اس جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تداد میں عوام یہاں پہ موجود ہے اور پرجوش عوام نظر آ رہی ہے یہاں پہ نعرے لگ رہے ہیں اور یہاں پہ بڑی قیادت بھی آ رہی ہے کچھ دیر میں سننے یہ بھی آ رہا ہے کہ بریسٹر گوھر صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے چیر میں نے وہ بھی اسلام آباد سے روانہ ہو چکے ہیں بڑی قیادت میں علی امین گنڈا پور بھی نکل آئے ہیں اور مزید ایسے کافی نام بڑے دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں جو کہ سننے میں آ رہا ہے کہ نکل آئے ہیں آگے کی جانب چلیں گے اور آگے کے مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پہ بڑی تداد میں عوام موجود ہیں خباتین موجود ہیں یہاں پہ بچے نظر آ رہے ہیں دیکھنے کو بزرگ دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ اچھا خاصا رش لگا ہوئے اس کے باوجود کے کارکنان کی پیچھے گرفتاریاں بھی ہوئیں کچھ گرفتاریاں بھی ہم نے دیکھیں جہاں پہ پولیس کی طرف سے کارکنان کو گرفتار کیا گیا کنٹینر لگائے گئے ہیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے عوام کو یہاں تک پہنچنے کے لیے یہاں پہ موجود عوام سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے عوام کو اسلام علیکم میڈم مجھے بتائیں کہ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جلسہ کہاں تک پہنچنے کے لیے جگہ 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 جی کنٹینر انہوں نے لگا دی ہیں جب آپ نے اجازت دے دیا ہے تو پھر اب کیا مسئلہ ہے آج مجھے وہ اسلامباد والا جلسہ یاد آ رہا ہے کہ یہی ٹائم تھا ہم لوگ اس لوکیشن پہ گئے تو انہوں نے کہا جی ابھی تو آپ کا سامان دوسری لوکیشن پہ جا رہا ہے اور یقین کریں کہ دوسری لوکیشن میں جب تک گیا پورا اسلامباد وہاں پہ رات کو ہی پہنچ چکا تھا اور اگلے دن ساری دنیا جس طرح سے آئی اور جتنے کنٹینر تھے وہاں پہ آپ کو پتائیے مجھے لگتا ہے کہ یہ لاہور کو بھی اسی طرح بنانا چاہتے ہیں لیکن ہم لوگ نکلیں گے لوگ آئیں گے آپ دیکھ رہے ہیں جو ایسے لگ رہے ہیں ابھی جلسہ ہے ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ عوام اپنی گاڑیاں رنگ روڈ کے اوپر لگا کے یہاں پہ ادھر سے نیشے اتر کے آ رہے ہیں تو یہ جذبہ جو ابھی ہے آپ سوچیں کہ کل کیا ہوگا یہ اسی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو جلسہ کہ وہ پہلے ایک اور جگہ دی ابھی یہ جگہ دی وہ اس لیے کہا رہے ہیں کہ لوگ کام ہو لیکن الحمدللہ لوگوں کا جذبہ جو ہے نا وہ جماں ہیں وہ آئیں گے اور ہم جو آئیں کی بالدستی کے لیے خان صاحب کی رہائی کے لیے اور یہ جو فورٹی سیون کی حکومت ہے گس بیٹھی ہیں ان کو گھٹانے کے لیے ہم یہاں آ رہے ہیں اس لیے انشاءاللہ خان صاحب کو ہم باہر لائیں گے اور ان فورٹی سیون کی جو حکومت ہے اسے گھر بھیجیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی اور یہ ملک میں جو اس وقت ہو رہا ہے جو اب بیچارے عوام پس رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے اور خاص کر بجلی کے بل جس طرح سے ہیں کہ لوگوں کے گھر میں ابھی راشن نہیں لاسکتے کیونکہ جو وہ راشن لاتے ہیں نا وہ وہ بل میں دے رہے ہیں کیونکہ بل اس وقت عذاب بن چکا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس حکومت کا اینڈ ہے یہ جو انہوں نے ابھی غدر کرنے کی کوشش کی ہے اپنی اسمبلی میں اور جس طرح سے ہمارے لوگوں کو اٹھایا ہے انہوں نے وہ انشاءاللہ دیکھئے گا کہ جس طرح ہاں پہ ہم نے اسمبلی کے اندر ان کا مقابلہ کیا ہے اسی طرح ہم یہاں بھی مقابلہ کریں گے اور وہ دن دور نہیں کہ عوام کے لیے خوشکبری ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا لیڈر جس نے آپ کے لیے بات کی وہ باہر آئے گا کیونکہ اس نے عوام آپ کے باقتہ بہت شکریہ جی ناظرین آگے بھی چلیں گے آگے کے مناظر بھی آپ کو دیکھائیں گے کہ عوام کس طرح سے پور جوش نظر آ رہی ہے یہاں پہ یہاں پہ لوگ آئی جا رہے ہیں بڑی تعداد میں یہاں اسلام علیکم اسلام کہاں سے آئے ہیں میں جی مسلم تاؤن سے آئے ہوں ابھی تو تو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے بیٹھ تو کنٹینر لگے میں راستے بند ہیں بہت بند تھا تو بہت گھوم کے آگے سے یہ جو گاؤں ہیں سارے ادھر سے ہوتے ہوئے اسلام پورا روڈ لوگوں سے پتا کرتے ہوئے تو پھر ہم یہاں تک آگے ہیں تو انشاءاللہ صبح بھی آئیں گے پورا پاکستان آئے گا پورا لاہور آئے گا جتنی یہ پابندیاں لگانیاں لگا لیں اس سے کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے کوئی جذبے کو کوئی ہرا سکتا ہے جذبہ ہی ہوتا ہے جو جتاتا ہے تو جذبہ ہمارے میں ہے جذبہ وہاں میں ہے جذبہ ہے تو جذبے کے لئے آئیں گے تو کون سا روڈ اکتیار کیا تھا آپ کہاں سے آئے ہیں اور کیسے آ سکتے ہیں ہم جب آئے نا یہ کچھ ہے روڈ کے اوپر تو وہاں پہ ویریو لائن فیکٹری کے پاس انہوں نے بلوک کر دیا تھا تو وہاں سے ہم پیچھے دوبارہ پنجو پنٹ کی طرف گئے وہاں سے ایک اسلام پورا آہ گاؤں کی روڈ تھی اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے آئے ہیں اور وہاں پہ کچھ مقامی بھی تھے انہوں نے بھی ہیلت کی وہ بھی رستہ دکھاتے رہے اور ہم یہاں تک اس کی وجہ سے ہو کے آئے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر یقین ہونا تو منزل خود با خود مل جاتی ہے ہمیں یقین ہے کہ ہم صحیح ہیں ہم سچے ہیں ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اس بندے کے ساتھ کھڑے ہیں جس کو اپنی ذات کا مفاد نہیں ہے جس کو صرف ایک بات کا مفاد ہے اور ایک بات کے لیے وہ چل رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو صحیح رستے پہ لے کے جانا ہے اس ملک میں حقیقی آزادی لے کے آنی ہے اور حقیقی جمہوریت کو بحال کرنا ہے تو جب یہ چیز ہو تو پھر جذبے تو خود ہی آ جاتے ہیں اور لوگ خود آ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ ابھی رات کے کیا ٹائم ہوا ہے گیارہ بارہ بج رہے ہیں لوگ اس طرح آ رہے ہیں اور اتنا ہی لوگ پیچھے کھڑے ہیں آ رہے ہیں میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ رنگ روڈ پہ گاڑیاں لگیں گے اور لوگ وہاں سے بھی اتر کے آ رہے ہیں تو بالکل آئیں گے یہ سب آئیں گے یہ جو مرضی کر لیں ہمیں جنگل میں جا کے دے دے جگہ جہاں بھی دیں گے ہم نے وہاں پہ جا کے جلسہ کر دینا ہے خان کی آواز پہ ہم پہنچ جائیں گے شکریہ جی یہاں پہ آپ سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ کیسے پہنچیاں یہاں پہ کون سے روڈ سے آیاں بس میں ان علاقوں سے واقف تو نہیں ڈونٹے اور دلاش کرتے پہنچ گے بڑی درباد پی ٹی آئی کا جلسہ کیا جا رہا ہے لاہور میں تو کیسے کیا جذبات ہیں اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو گرفتاریاں دینے کے لیے بھی تیار ہے سر میں آٹھ مینے تین دن جیل میں رہ کے ہوں اور میرے ساتھ دو تین دو سیسے ہیں جو ایک ایک سال رہ کے ہیں کوئی فائدہ نہیں بات ہوگا قانون کے مطابق چلائیں اس ملک کو انشاءاللہ ہم جو دلدل میں فس گئے ہیں نا اس سے نکل جائیں گے آپ کی ایج بھی کافی لگ رہی ہے آپ نے جیسے بتایا کہ آٹھ مینے جیل میں رہ کے آئے ہیں تو ابھی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے تو کیا گرفتار ہونے کے لیے تیار ہے ابھی بھی سر ابھی بھی ہمارے کئی دوستوں کے گھروں میں ریڈس ہو رہی ہیں میری تلاش میں بھی آیا ہوئے تھے یہ آر طرف چلتا رہتا ہے روٹین ورک بن گیا کیا کریں کیا وجہ لگ رہی ہے جلسے کو جلسہ کامیاب نہ ہو سکے اس وجہ سے اس طرح کی ریڈس ہو رہی ہیں سر کوشش تو آپ کے آپ کے سامنے ہیں یہ دو دو تین تین کلومیٹر پہلے روڑ بند کر دی ہیں اور اگر لاہور میں منارے پاکستان کے پوائنٹ دیا جاتا تو نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں کو پتا ہے کہ منارے پاکستان کہاں ہیں اور کیسے وہاں پہ پہ پہنچنے ہیں یہ انڈرسٹوڈ ہے نا ہر بندے کو پتا ہے منارے پاکستان کہاں ہیں لاہور میں یہ جگہ اس جگہ کا مجھے تو پتا نہیں تھا تلاش کرتے ہوئے آئے ہیں خوار ہوتے ہوئے آئے ہیں لیکن پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کیسے پبلکی در پہنچتی ہے جنہاں آگے کی طرف بھی آگے کی جانب بھی چلیں گے اور یہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ دیکھنے کو مل رہے ہیں آہستہ آہستہ یہ جو جلسہ گاہ ہے یہ رات کو اتنی بھر گئی ہے عوام میں اتنا جوش دیکھنے کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ گرفتانیاں دینے کے لیے عوام تیار ہے اس کے ساتھ ہی اپنے مذبان کو دیں اجازت اللہ حافظ